جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب وہ یمن سے مکہ آئے فرمایا تھا کہ وہ اپنے احرام پر باقی رہیں محمد بن بکر نے ابن جریج سے اتنا بڑھایا کہ ان سے آتا نے بیان کیا کہ حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ولایت یمن سے آئے دعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا علی تم نے احرام کس طرح باندھا ہے عرض کیا کہ جس طرح احرام آپ نے باندھا ہو فرمایا پھر قربانی کے جانور بھیج دو اور جس طرح احرام باندھا ہے اسی کے مطابق عمل کرو بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانور لائے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 4352